مجھے بڑے سائز کی پانی کی بوتل لی ہے جو کہ مجھے بہت زیادہ ایکنی ہونے لگ گئی ہے اور ایک ٹوٹکا میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ویسے بڑا کام کرتا ہے بوتل کہیں پر ایجسٹ نہیں ہو رہی یہ جو ہے نا ایک آپ کھیرہ لے لیں ٹھیک ہے آدھا اور اس کے اندر آدھا لیمو ڈال لیں تو یہ جو ڈی ٹوکس بوٹر بنتا ہے نا یار یہ آپ کی سکن کو بہت زیادہ صحیح کرتا ہے مجھے تو جب بھی دانے نکلنا شروع ہوتا ہے میں اس کو یوز کرتی ہوں یار یقین کریں میرا اپنا آزمائیوہ ٹوٹکے تو یہ بہت زیادہ کام کرتا ہے ذرا ایک آدھا ہی ایک آدھا سے بٹو بنانے اور ایک آدھا سے کام کرنا ہے اچھا یہ میں نے کھیرہ لیا تھا آدھا ٹھیک ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں نے لیا تھا لیمو ایک دنمیانے سائز کا تو اس کے اندر میں یہ چیزیں ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے بوتل کہیں سے سٹیبل ہی نہیں ہو رہی جمعہ کی نماز بھی ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یار ایڈیسٹ ہو جاؤ بھائی یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ فالو کریں گے نا یار انشاءاللہ آپ کو بہت فرق پڑے گا بسم اللہ گئی 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 اچھا یہ دیکھیں جی میں نے اپنی بوٹل ریڈی کر لیا ٹھیک ہے اس کے اندر میں نے ڈال دیا آدھا کھیرہ باریک باریک سلائس کر کے اور لیمو ڈال دیا تو یہ ڈیٹاکس وٹر بند گیا یار یہ اس کو نہ میں نے رکھنا ہے فریچ کے اندر میں رکھ دوں گی ٹھیک ہے گرمی میں بو چھوٹ جاتی ہے پانی میں تو دو تین گھنٹے کے بعد آپ اسے رکھ کے پھر یوز کر لیں سارا دن اسی کے اندر پانی بھرتے رہے تو درحال ایک لیٹر سے زیادہ کی تو بوتل ہے تو یہ دن میں تین سے چار بوتلیں بھی ہیں تو انشاءاللہ آپ کا چہرہ سکن بہت اچھا ہو جائے گا اور یہ کھیرے اور لیمو والا جو ڈیٹاکس وٹر ہے نا یہ جو ڈی بلوٹنگ کا ایفیکٹ ہوتا ہے نا یعنی کہ جو چربی جم جاتی ہے وہ پی گلتی نہیں ایک تائم آتا ہے چربی آپ کی ڈیٹھ بن جاتی ہے جیسے میری بنی ہوئی ہے تو وہ اس پہ بھی آپ کو کافی ہیلپ کرتا ہے کھیرہ اور جو لیمو ہے نا چربی کو پیگلانے میں ذرا مدد دیتا ہے دانوں کے لیے اور سکن فرش کے لیے تو یار یہ بہت زیادہ بینیفیشل ہے اس کو یوز کر لو یہ ایک آڑو اور ایک جو ہے نا سیب ہے یار اس وقت نا ساڑھے بارہ بجے ایک بجے بڑی بھوک لگتی ہے بندے کو روٹی تو تین بجے ہی بندہ کھاتا ہے تو کوئی جو ہے نا midday stacking کی ضرورت ہوتی ہے تو کوئی بھی ایک دو فروٹ لے لیں سیب جو ہے نا جو بھی وزن کم کرنا چاہ رہے ہیں دو سیب بھی آپ کھائیں گے تو فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اس کے اندر کیلوری کا کوئی چکر نہیں ہے یہ اور امرود بہت فائدہ دیتے ہیں امرود مجھے ملے نہیں تھے آڑو بھی اچھے ہوتے ہیں سو اب یہ کھانے لگی ہوں کہ شدید بھوک لگ رہی ہے یار اس وقت اب کوئی آئلی چیزیں ہیں چپس اور پکوڑے چپس بنانے سے تو بہتر ہے کہ میں یہ کھاؤں سو یہ جی میری فروٹس کی پلیٹ پریڈی ہو گئی ہے اس میں صرف آڑو ہے اور سیب ہے ٹھیک ہے کیونکہ کیلہ مینگو وغیرہ تو موٹاپا کرتا ہے اس میں کیلوریز کافی ہوتی ہیں سو یہ جو ہے نا میرا فروٹس ہے چھوٹی پہ میں نے بنوائے تھا اس کی یہ بازو اس طریقے سے الاسٹک والی ہے تو جمعہ کا دن میں نے کہا تھوڑا اچھا سا جمعہ کے دن انسان کو جو ہے نا تیار ہو کے نماز شماس پڑھنی چاہیے اس طریقے میں نے بھی کوئی نہیں کیا بھی اس کو آئرن کرنا ہے یہ ایسے فلیر والا باہر بھی پہن کے جا سکتے ہیں لائیکن اب آیا اور گھر میں بھی پہن سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ ٹائپز ہیں یہ میں نے سٹائلوں سے لی تھی سیل میں کتنے کی بھلا ملی تھی یہ ملی تھی پارٹسو کی ہاں جی جمعہ کے دن کی جو ہے نا رسومات ہیں وہ امپورٹنڈ ہے شیئر کرنا سو اس نیت سے نہیں شیئر کر رہی میں کہ میں کوئی بڑی تارک جمیل ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ انسان کوئی بھی نیکی کا کام کرے دوسرے کو بھی دعوت دیتا رہے چھوڑا بورس ریمائنڈر ہو جاتا ہے بندہ کسی کو بتا دیتا ہے کیونکہ اللہ مدد کرے میں ایسے بھی لوگ دیکھیں اپنی زندگی میں جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑتے کہ کہتے ہیں ہم بہت بیجی تھے ہمارا کام تھا ہماری جوپ پہ جگہ نہیں تھی مطلب میں سوچتی ہوں گناہ سواب کی بات نہیں ہے کوئی کیسے جمعہ کی نماز چھوڑ سکتا ہے جمعہ کی نماز کیسے چھوڑ سکتے ہیں نومل نماز بھی نہیں چھوڑ سکتے جمعہ کی تو یار مطلب سمجھ نہیں آتی ہے اگر مسلمان ہیں اور آپ جمعہ کی نماز نہیں پڑے جمعہ کے دن کچھ بیسک بیسک چیزیں ہیں ایسے میں کرتی ہوں کبھی میں نہیں بھی کرتی میں ایسے ہی کہوں کہ ویلوگ کے چکر میں کہ میں کرتی ہوں کبھی میں نہیں بھی کرتی تو وہ میں شیئر کرنا چاہی ہوں تاکہ کوئی اگر دیکھتا ہے سیکھتا ہے تو اللہ تعالی راضی ہو جائیں کیا پتہ اچھی بات یوٹیوب ہے چینل ہے تو اس سے اچھی باتیں پھیلاؤں گی نا بے حیائی پھیلانے کے لئے تو میں نے یہ نہیں بنایا تو یار جمعہ کو کوشش کریں کہ ویسے تو میں ہر جمعہ کو نہیں مطلب میری بیک میں بھی در رہتے ہیں میں نہ ہاتھی نہیں ہوں ہر جمعہ آگے پیچھے نہ ہالتی ہوں رینڈم لیکن جمعہ کو چونکہ سنت ہمالا ہے تو واقعی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نہائیں اور صاف سترے اچھے کپڑے اس طریقہ کے خوشبو لگا لیں اسی لئے خوشبو لگا لیں خوشبو الکوہل پری ہی لگائیں اور دیکھیں کہ اسرائیلی نہ ہو اسی لئے خوشبو لگا لیں کہ سنت ہے سنت سمجھ کے صرف کر لیں ورنہ آپ کی باجی کا بھی دل نہیں کرتا کہ وہ جمعہ کو مست نہائے خوشبو لگائے صاف کپڑے پہنے میں تو ایک سونٹ کو دو دن چلا رہتی ہوں گرمیوں میں ڈیلی اور سردیوں میں دو دن چلا رہتی ہوں تو یہ ہے کہ انسان کا تھوڑا سا نام ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کو اگر ہم فالو کرتے ہیں ویسے بھی ربیو لبل کا مہینہ سٹارٹ ہو گیا ہے تو سنتوں کو نا سائٹ پائی سائٹ نا پیار محبت سے زندگی میں امپلیمنٹ کرنا چاہیے ثواب کے لئے نہیں اس لئے کہ اللہ اور اس کے رسول خوش ہوں گے آخر کار ہمارا ٹکانہ تو اللہ رسول کے ساتھ ہی ہے ان دونوں کے علاوہ تو کوئی بھی وفہدار نہیں ہے سو چلتے ہیں اچھا جی میں نے یہاں پہ نماز پڑھی ہے کیونکہ میں کرسی پہ نماز پڑھ پڑھتی ہوں ہمارے گار میں سیم بڑھی ہے بھائی تو اس لئے سیم کو اگنور کریں کیونکہ میرا موروں کا مسئلہ بنایا ہے تیار کرسی پہ نماز ہی پڑھنا مناسب ہے اور یہ بیٹ کا ذرا گدہ اٹھایا رہے کیونکہ مجھے ایشو ہے بیک بون کا تو ڈاکٹر نے کہا رہا ہے بھائی جی کیا آپ نے بردش کرنی ہے بردش مجھے یاد تو نہیں رہتی لیکن آپ سے انشاءاللہ کروں گی اچھا ایک اور جو ہے نا جمعے کے دن کے حوالے سے ایک امپورٹن چیز امپورٹن ریمائنڈر شیئر کرنا ہے یہ جو ایک عدد گھر پہ آپ سب کے موجود ہوگی کتاب جو موسمی لوگوں نے رکھی ہوتی ہے فریج کے اوپر یا پھر علماری کے اوپر سجا کے رمضان رمضان اشبار کڑ لندے ہو کوشش کیا کریں کہ یار قرآن پاک دیلی بیس پہ تھوڑا سا تھوڑا پڑا کریں ابھی میں صرف اٹھا کے نا مطب دکھانا چاہ رہی ہوں تاکہ اس کتاب کو دیکھ کے بہت سارے لوگوں کو یاد آئے یہ بھی ایک عشق ہے یہ بھی ایک محبت ہے جس کو جو ہے نا پڑھنا اور کھولنا اور دیکھنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں زندگی میں بڑی پرشانیاں ہیں بڑی ٹینشن ہیں اے نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا تو یار جب اس سے آپ دور رہیں گے نا سوشل میڈیا پہ کینٹے کینٹے لہسو سی لیا نال تے سی لیا نال لہسو کہ اس تو دور رہ سو پھر مشکلات پیدا ہو سڑنا تو کوشش کریں یار ریمائنڈر رکھیں پشتے دنوں میں نے بھی سوچا تھا کہ یار ڈیلی بیس پہ نا ایک صفحہ ڈیٹھ صفحہ پڑھوں چار پانچ دن روٹین صحیح رہی پھر سکول کھل گئے تو پھر تھوڑا سا پھر اپن ڈاؤن ہو گیا لیکن انشاءاللہ لازمی میں نے جو ہے نا اس پہ فوکس کر رہا ہے تو یار آپ لوگ بھی نا قرآن کا حساب ہے آپ کو بتا ہے قرآن پاک کا حق ہے کہ ایک سال میں آپ لازمی اٹلیس دو قرآن تو ختم کریں تو آپ ڈیلی کا ایک صفحہ پڑھیں ڈیٹھ صفحہ پڑھیں کونی ٹیم لگتا جس انسان کو لگتا ہے کہ میری غلطیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں یوٹیوب سے لگائیں ساتھ ساتھ وہ کاری پیشے پڑے گا آپ پیشے ریپیٹ کریں آپ کی غلطیاں بھی ٹھیک ہو جائیں گی تو یار پلیز پانچ وقت کی جو نماز ہے نا اور جو قرآن ہے اس کا خاص خیال کریں کیونکہ اللہ کی قسم آخرت میں اس کی پوچھ ہونی ہے اور اس کے چھتر بھی بڑے ڈاڑے پڑھنے ہیں تو یہ اس میں اتنا مزا آتا ہے نا یار اس کو پڑھ کے اس کو دیکھ کے اس کو سینے سے لگا کے کہ بندہ خود بخود انجوائی کرنے لگ جاتا ہے اسے زدگی کا پارٹ بنائیں اس لیے نہیں کہ یہ سواب کی بات ہے یا جی ہمارے پر فرض ہے اس لیے کیونکہ یہ آپ کے بیس فرنڈ کی کتاب ہے اللہ بھی اور اس کا نبی بھی یہ آپ کے بیس فرنڈ ہے یہ ان کی کتاب ہے تو اس کے ساتھ آپ کا ریلیشن منا رہے گا تو یار آپ کے لیے بہت ساری اچھی چیزیں ہوگی اچھا میں نے آپ ساتھ ایک امپورڈنٹ بات شیئر کرنی ہے اچھا میں نے ایک انفرمیشن شیئر کرنی ہے بہت ساری میری دوستیں ہیں ماشاءاللہ اللہ کی گرزیں وہ عمرہ وغیرہ کر کے آئے ہوئے ہیں تو یہ جو قرآن پاک ہے نا یار ہاں جی یہ جو قرآن پاک ہے نا یہ سعودی عرب سے بسکلی مجھے گفت ملا تھا پتہ ہم لوگ جب حج پہ گئے تھے تو ہمیں تین قرآن گفت ملے تھے مجھے میرے مامو کا ایک ملا تھا اور ایک میری ممہ کا ملا تھا تو یہ جو قرآن پاک ہے اللہ آپ کا بھلا کریں یہ سعودی عرب سے آئے ہیں سعودی عرب نے سپیشل ہاتھ سال وہ لاکھوں کے حساب سے حاجیوں کو گفت دینے کے لیے بنواتے ہیں یہ میں نے بس دے نبوی سے یا محجدے ہے کہ علیہ حرم سے میں نے نہیں اٹھایا میں نے یہ مجھے گفت ملا تھا تو یہ جو قرآن ہے بسکلی میں تو قرآن حافظ نہیں ہوں لیکن میرا بھائی ماشاءاللہ قرآن پاک کا حافظ ہے تو میرا بھائی رمضان میں اپنی منزل پکی کر رہا تھا تو اس نے اس قرآن پاک میں دیکھا ہے کہ بہت ساری مسٹیکس تھی دو سے تین آیات تھی جو کہ اس نے دیکھا کہ یار مطبقاتی اس کے اندر غلطیاں آ رہی تھی تو اس نے کہا کہ یار یہ آیت اس طریقے سے نہیں ہے جیسے یہاں پر لکھی ہوئی ہے اب مجھے نہیں پتا اللہ معاف کرے یہ کام کیوں ہو رہا ہے پھر میرے ابو کو کچھ صورتیں آتی تھیں انہوں نے بھی ایک سے دو جو ہے نا جو دوسرا قرآن تھا اس کو چیک کیا اس کے اندر بھی تھوڑی سی غلطیاں نکلی تو یار اگر قرآن پاک آپ خریدتے ہیں نا تو کوشش کریں کہ آپ صحیح والی کمپنی سے لیں کوئی بھی دینی کتاب آپ کو مل جاتی ہے مارکٹ میں ہم اٹھا لیتے ہیں یار مستیکس بھی نعوذ باللہ جو یہودی اناثر ہیں جو ایسی لانتی طاقتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ ہمارے مذہب کو جو ہے نا وہ کسی طریقے سے نقصان پہنچا سکیں لیکن ان کا باپ بھی اسلام کا بال باقا نہیں کر سکتا ٹھیک ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہوئے تو یہ تھوڑا سا اپنے دھیان کرنا ہے دو کمپنیاں ہیں پاکستان میں ایک تاج کمپنی ہے اور ایک دوسری ہے مجھے اب نام نہیں یاد آ رہا تو اس میں سے جس کمپنی کا قرآن آپ کو لینا چاہیے ہاں تو میں نے یہ چیز نا کنسوم کی تھی کیونکہ مطلب ایک دو عالم دین سے اور جو حافظ ہیں ان سے جو بچوں کو پڑھاتے رہے ہیں نا تو انہوں نے کہا تھا جو تاج کمپنی ہے نا وہ سب سے بیسٹ کمپنی ہے آپ تاج کمپنی کا قرآن پاک خریدا کریں اس کے اندر غلطیوں کے چانسز کم ہے اب یہ جو میرے ساتھ ہوئے نا یہ میرا لائف تجربہ ہے کہ سعودیہ اب سے مطلب واپس آتے ہوئے تو سعودی ائرپورٹ پہ انہوں نے ہمیں مطلب اندر جو ہے نا بورڈنگ لاؤنج کے اندر وہ قرآن پاک سب کو بانٹ رہے تھے اور یہ حاجیوں کو انہوں نے دیا اور میرے بھائی نے دو جگہ پہ غلطیاں پکڑی مطلب میرا بھائی بھی حافظ ہے میرا ماما بھی ماشاءاللہ حافظ قرآن تھا اور الحمدللہ میرے حمدان میں کوئی دس سے بارہ حافظ قرآن ہے الحمدللہ تو یہ چیز ہے کہ یار سعودیہ اب سے وہ قرآن ہے اور میرے ساتھ ذاتی یہ ہوا ہے کہ اس کے اندر سے وہ نعوذ باللہ آئت تھوڑی سی زبرزیر کی غلطی دو سے تین جگہ پہ تھی جس سے کہ معنی بدل جاتا ہے تو تاج کمپنی کا قرآن لیں اور سیکنڈلی ایک اور چیز ہے میں ڈیلی بیس پہ مطلب یہ شو آف کرنے کے لیے نہیں ہے اس لیے کرنے کے لیے کہ جو میرے ساتھ لوگ جڑے میں ہیں مجھے پتہ ہے اللہ ان سب کے لیے آسانیاں کرے وہ وہ لوگ ہیں بوسری میں پرسنلی جانتی بھی ہوں اور ایسے لوگ ہیں کہ شاید میں ان سے اچھی باتیں سیکھتی ہوں یا وہ میرے سے کوئی اچھی بات سیکھ لیں میں نے گھر پہ ایک ڈبا بنایا ہوئی چھوٹا سا ٹھیک ہے اس ڈبے کے اندر روز کے میں دس سرپے بیس سرپے ڈال دیتی ہوں اپنی اوقات کے مطابق تو اللہ تعالیٰ آپ کا مال نہیں دیکھتا آپ کی نیت دیکھتا ہے تو اس سے جو بھی میرے کام ہوتے ہیں دس سرپے بیس سرپے کسی بھی کام کی نیت سے ڈیلی ڈال دیا کریں دس دس سرپے آپ کا صدقہ کاؤنٹ ہوتا رہے گا جب یہ زیادہ سارے ہو جائیں تو آپ کسی غریب کو دے دیں تو یار یہ میری ڈیلی کی روٹین سی جو میں نے آج شیئر کی ہے امیدہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے دوسروں کے ساتھ اس لیے شیئر کریں کہ جو آج میں نے آپ کو اپنی ڈیلی روٹین کے چنکز بتائیں نا یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر مسلوان پر کرنا لازمی ہے اور دو امپورٹنٹ آخری بھی مائنڈر ہے بس آخری ویڈیو ختم کرنے لگی ہوں ڈیلی کا نا زیادہ نہ صحیح مطلب میں نہیں کہتی کہ آپ تصویہیں لے کے بیٹھ جائیں اور ٹک 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 کرتے رہیں اور عمل آپ کا کچھ بھی نہیں ہے ڈیلی کا نا سچی نیت کے ساتھ پچاس دفعہ نا دروشریف پڑھ کے اللہ کے رسول صلو اللہ علیہ وسلم کی بھرگاہ میں بیج دیں ان کا یہ اللہ کا ان کا اور آپ کا معاملہ ہے سارے جان دونی دسڑا کہ ہر دروشریف پڑھتے رہتے ہیں اوہ بھائی پڑھتے رہتے ہیں تو عسان کرتے ہیں جس نبی کے لئے پڑھتے ہیں انہوں نے اپنی اولاد سے زیادہ دعائیں آپ کے لئے اور میرے لئے کی ہیں تو ہمارا فرض ہے انہیں ڈیلی یاد کر رہا ان کے لئے آپ نماز پڑھیں قرآن پڑھیں درود انہیں پھیجیں اور ہاں ایک امپورٹنٹ چیز میرے اور آپ کے پیارے اللہ تعالیٰ ہیں نا جو ان کا فیورٹ کلام ہے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم تو دن میں نا صرف اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لئے اور اللہ تعالیٰ کے چرہ مبارک پہ سمائل لانے کے لئے سو ڈیٹھو دفعہ سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم پڑھ لیا کرو تاکہ آخر میں جب آپ اللہ کے سامنے جائے نا تو اللہ تعالیٰ کو آپ پہ بہت زیادہ پہ آ رہا ہے ٹھیک ہے امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی یہ ڈیلی کے ریچولز ہیں جو میں نے لازمی کرنے ہوتے ہیں میں نے سوچ ہے عوام کے ساتھ صرف غلط باتیں ہی نہیں شیئر کرتے ہیں نا دین کی باتیں شیئر کرنا تو پرائیورٹی ہے ٹھیک ہے تو میں نے اس لئے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ امید ہے آپ بھی ان چیزوں کو اپنائیں گے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے اس ویڈیو کو اس لئے پلسین کو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ